اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس برک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم موجود ہیں رابی پیرزادہ فانڈیشن کی افتتاحی تقریب میں جہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماضی کی معروف اداکارہ گلوکارہ اور اس وقت کی اثر حاضر کی مشہور نات خوان اور سماجی کارکن رابی پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طرح سے گلو ملکر بیٹی ہوئی ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں آج کے افتتاح کے حوالے اسلام علیکم رابی کیسے ہیں میں ٹھیکوں سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو آپ کو رابی پیرزادہ فانڈیشن رابی کیا ایم لے کر اس فانڈیشن کو بنایا ہے یا کوئی ایم نہیں تھا بس اللہ کے بندوں خدمت کر کے خوشی ہوتی تھی ایون یقین مانوں کہ سواب کا بھی دہن میں نہیں تھا صرف یہ تھا ہم نے ماضی میں سنا کہ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے بھی سنے ہم نے لیپ ٹاپ سکیموں کے نعرے بھی سنے ہم نے نیا پاکستان کے نعرے بھی سنے اور آج ہم یہ نعرہ سن رہے ہیں کہ ہم نے روزگار دینا ہے تعلیم دینی ہے اور صحت دینی ہے تو کتنا ڈیفرنٹ ہے ان نعروں میں اور اس نعرے میں یہ نعرے نہ ایک بڑی مسکین سی اللہ کی بندی لگا رہی ہے اس کو کوئی گدی نہیں چاہیے کوئی ہوتر والی گاڑی نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے دنیا میں کسی سے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف یہ ہے کہ اللہ میری کس ایفرٹ کو مجھے سواب کے لیے بھی میں نہیں میں تمہیں دل کی باہر بتاؤں میں اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے اس کا سواب ہوگا میں اس لیے کرتی ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے اور یہ میرے لیے it's a drug for me to help people اور یہ drug ایسی ہے کہ اللہ جب آپ کو اس کی طرف لگا دیتا ہے نا پھر there is no end to it اور بڑی سکون سے سوتی ہوں خوش رہتی ہوں and I'm very happy الحمدللہ انڈیا نداکار ہے سلمان خان ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنا پیسہ کماتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں انہوں نے کہا میں زیادہ سے زیادہ کام کرتا ہوں تاکہ میں اپنے کام کا صرف دس پرسنٹ خود رکھ سکوں باقی میں نے انجیو بنائی ہے بے ہیومن اس میں ہم خرچ کرتے ہیں تو رابی پیرزادہ جب اتنی پینٹنگز بناتی ہیں حیاء بایا رابی پیرزادہ اب آیا ہے اور برینڈ ہے میلز کا بھی آپ شروع کر رہی ہیں کالج بھی بچیوں کے لیے بنا رہی ہیں اچھی تعلیم کے لیے رابی پیرزادہ اپنی آمدن کا کتنے پرسنٹ خود رکھتی ہے اور کتنے پرسنٹ لوگوں کی بچوں کی خواتین کی فلاہو بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں دیکھو کبھی کے بار تو یہ ہوتا ہے کہ میں سارا کچھ ان کو دے دیتی اور کبھی کے بار یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں دینا پڑتا کبھی ایسا ٹائم ہوتا کہ میرے ایڈگیت کوئی ضرورت مند نہیں ہوتا اور وہ ایسی چلا جاتے تو ایٹ ڈیپینڈز بیٹ آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آپ کی سب سے مہنگی پینٹنگ دھائی ملین پچیس لاکھ روپے کی بکی اور اس پہلی پینٹنگ کیونکہ پہلی آمدن بڑی عزیز ہوتی ہے کسی بھی بندے کو جو اس نے نئے کاروبار سے کی ہو لیکن آپ نے اس کا ایک روپے ابھی نہیں رکھا اور وہ آپ نے کسی سکول کی کرایا سال کا دے دیا وہ کیا باقی ہے اس پہ یہ تھا کہ وہ سکول والے انکل ہمیشہ رینٹ ٹائم پہ مانگتے تھے وہ کبھی کبھی پینٹنگ بکتی تھی نہیں بکتی تھی تو جب مہنگی پینٹنگ بکی تو میں نے کہا یہ سال کا رینٹ لے لیا میری جان چھوڑ دیں آپ تو بس ایسی اللہ کروا دیتا ہے سب کچھ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ رابی پیرزہ تھا یہ جو پینٹنگز بناتی ہیں وہ خود نہیں بناتی بلکہ بنوا گئے ان پہ وہ کلم رکھ کے تو کھڑی ہو جاتی ہیں اس بات میں کتنی صدا اب وہ اعتراض نہیں رہا کیونکہ اب میرے یوٹیوب چینل سے ان کے اعتراض کی وجہ سے مجھے پیسے بھی بڑے ملنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ میں ہر پینٹنگ جو ہے نا وہ لائیو بنا کر پینٹنگ بھی بڑے رام سے بک جاتی یوٹیوب والے پیسے بھی دیتے ہیں بھی اس کی تو اب ایسا کوئی اعتراض نہیں یہاں پہ آپ نے عمران خان کی پینٹنگ بنائی مریم نواز کی بنائی سابق آرمی چیف کی بنائی لیکن اس طرح سے شاید پذیرائی نہیں ملی جس طرح سے ہمیں علم ہوا کہ پرکی کے صدر کی بنائی تو آپ کو میسیج آ گیا کہ آپ کے لیے ہم وہاں پر ایگزیبیشن کا احتمام کر رہے ہیں وہ بھی اگر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے فینس کے ساتھ شیئر کریں واقعہ تو بس مجھے دکھی ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نا اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے باہر کے لوگوں کی قدر زیادہ کرتے اب یہی کوئی اب جینے تیب اردگان کی پینٹنگ بنائی تو مجھے ان کی ٹیم کی طرف سے ٹیکسٹ آیا میں نہیں جا سکتی بچے مجھ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں میں ترکی نہیں جا سکتی لیکن کبھی جاؤں گی انشاءاللہ ان کو دے کر آؤں گی ہمارے یہ گریب کھانا ہے میرا جس کو تکلیف ہوگی میں ادھر ہی پائی جاتی ہوں جب ضرورت ایسی ضرورت ہے جس میں میری ضرورت ہے میرے سے کوئی بھی غریب فقیر آدمی آکے مل سکتا ہے ایسا ہمبل ہونا چاہیے ہمارے پولیٹیشنز ربی آپ نے کہا ایسا ہمبل ہونا چاہیے ہمارے پولیٹیشنز ماضی میں بہت سے پولیٹیشنز ہیں ایسے ہمبل سے نعرے لگائے تھی اور بعد میں وہ ہوتر والی گاڑیوں میں مزے لے رہے تو آپ کا بھی کوئی سیاست کا ارادہ ہے آخر میں کیا پیغام دیں گی ان بچوں کے حوالے سے ان خواتین کے حوالے سے جو آپ کے اداروں سے مختلف جو انسٹیٹویشنز آپ نے بنائے وہاں سے سیکھ رہے ہیں ان کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں اور ان خواتین کو جن کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا ہے خوف بیٹھا ہوا ہے اور وہ کام نہیں کر پا رہی ان کو کیا پیغام دیں گی میں صرف یہی کہوں گی کہ کسی بھی خاتون کو کہیں بھی کوئی بھی تکلیف ہے یہ میرا گھر ہے اور ابھی بھی زیادہ فاؤنڈیشن is like my home وہ یہاں پر آئیں میرے پاس ابھی دو عورتیں آئیں اپنے بچوں کے ساتھ وہ اپنے شہروں سے بھاگ کر آئیں نہیں دونوں کی شہر مارتے تھے چھے چھے بچے تھے ساتھ ہم نے انہیں کوارٹر لے دی روزگار لے دی وہ کر رہے ہیں کام کسی بھی عورت کو کوئی بھی تکلیف ہے فون پر نہیں ہم کر سکتے they have to come personally here اور یہاں پہ میرے ساتھ یہ آٹھ دس جیبیاں کام کرتی ہیں دو چار بھائی بھی کام کرتے ہیں وہ اس کی ضرور سنیں گے اور اس کی اللہ ضرور مدد کریں بہت شکریہ رابی جی آپ نے رابی پیلزادہ کی خوبصورت گفتگو سنی جنہوں نے یہ کہا کہ بہت سی خواتین اور بچوں کے روزگار کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اگر کسی کو بھی کسی قسم کے مشکل ہے تو وہ ان کے فانڈیشن کا ویسٹ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے روزگار کے مختلف مواقع پیدا کیے جائیں گے اسی کے ساتھ مجھے قربان پر اس کو دیجئے اجازت اللہ نکے باہد